موسیقی 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 کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے یہاں پر میں زہر کے بعد سے اپنا ولوک شروع کر رہی ہوں صبح کے بریک فاس کے اور لنچ کے سارے برطن میں نے واش کر کے رکھ دی ہیں بس اب یہ ڈرائے ہو جائیں گے یہاں پر میں اپنا یہ لیکوڈ باکس جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا تھا اس کو دوبارہ سے رفل کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سا یہ میں فیری اس کے اندر ایٹ کر کے رکھ دوں گی تو اس طرح سے کر دو تو یہ ون ویک تک میرا چل جاتا ہے اور برطنوں میں تو اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ آپ کا سنگ کبھی خالی نہیں رہتا ہم دو بند ہیں لیکن پھر بھی ہمارے سنگ میں کوئی نہ کوئی برطن رہتے ہی ہیں اور میں بھی واش کرتی رہتی ہوں جب جب میں کچن میں آتی ہوں اور میرے ہزبین آتے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں میرا ساتھ دیتے ہیں اور وہ بھی کبھی وہ بھی واش کر کے رکھ دیتے ہیں برطن لیکن پھر بھی رہتے ہیں یہ صبح کے بریک فاس کے اور لنج کے برطن ہیں ٹرائے ہو گئے ہیں اب میں ان کو ان کی ساری جگہ پر رکھ دوں گی اور یہاں پر میں اپنی منی پلانٹ کو پانی دینے لگی ہوں اور دیکھیں کافی اس میں چینجنگ آئی ہے گرین بوٹلز میں ڈالنے سے ان کے لیو جو ہیں وہ بلکل یلو سے ہو گئے اب دوبارہ سے گرین گرین ہو رہے ہیں گرین بوٹلز میں میں نے اس لیے ڈالا تھا کہ ان کی سن لائٹ جو ہے ان پر ڈائریک افیکٹ نہیں کرے گی جبکہ یہ انڈور پلانٹ ہیں پھر بھی یہ کافی خراب ہو رہے تھے میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد روم میں سے یہ ساری چیزیں لے کر آئی ہوں رات کو ہم لوگ لولو گئے تھے تو پنگر کر آئے تھے اور یہ شاپرز ہم نے روم میں ہی رکھ دیئے تھے اور روم میں اس ہی چل رہا ہوتا ہے تو اس لیے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کہ آپ فوراں ہی فریج میں رکھو تو یہاں پر چوکلیٹ سیرپ لے کر آئی تھی اور یہ ناریل لے کر آئی تھی ناریل جو ہے اگر آپ کھانے کے بعد کھائیں تو آپ کا ویڈ گین نہیں ہوتا ایک تو ویڈ لوس کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور ایک یہ کرنا پڑتا ہے کہ ویڈ گین نہ ہو تو بس ساری کیز یہاں پر میں ساتھ سمیٹتی جا رہی ہوں اور جب آپ اکیلے رہتے ہو تو آپ کے موڈ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں آپ ڈپریشن میں بھی جاتے ہو اور آپ کے اندر نیگٹیوٹی بھی کافی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں پورا دن اکیلے ہوتی ہوں میرے ہزبن تو ارلی مارننگ ہی چلے جاتے ہیں آزب ٹی وی کے لیے میں بہت ساری چیزیں کرتی رہتی ہوں کبھی میں لیکچرز سنتی رہتی ہوں اور کبھی میں ڈیفرنٹ چیزیں کرتی رہتی کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی کرتی رہتی ہوں اور زیادہ تر تو دل کو جو سکون دینے والی چیز ہوتی ہے وہ قرآن ہی ہے آپ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو سنتے ہو تو بہت سکون ملتا ہے اصر کی نماز کے بعد کا ولوک شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں ریڈی ہو گئی ہوں آج ہم لوگوں نے باہر ڈینر کرنا ہے جائیں گے ہم تھوڑا جب سورج ڈھل جائے گا اس کے بعد ہم گھر سے نکلیں گے اس سے پہلے میں دوبارہ سے کچن میں آ گئی ہوں کچن میں ساری لائٹس وغیرہ آن کر رہی ہوں ساری فروٹس وغیرہ رکھے ہوئے اور ہم لوگ جو فروٹس ایسی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو نہ میں کھاتی ہوں نہ میرے ہزبنڈ کھاتے ہیں تو ان کو ڈیفرنڈ سٹائلز میں میں کٹتی رہتی ہوں کبھی سمپل اور کبھی ان پہ کچھ نہ کچھ ٹال کے اور فیلحال تو میں ابھی فروٹ چارٹ بنا رہی ہوں کٹنگ کرتی ہوں یا میں کوکنگ کرتی ہوں تو میں ساری چیزیں پہلے ایک جگہ پہ رکھ لیتی ہوں اور پھر میں سارا پروسس شروع کرتی ہوں یہاں پر فروٹ چارٹ بنانے کے لیے ساری چیزیں میں ایک ہی جگہ رکھ رہی ہوں اور ساتھ میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ پوزیٹیوٹی لانے کے لیے سب سے پہلی چیز تو آپ کو اپنے مائنڈ کو سکون میں رکھنا ہوتا ہے پوزیٹیوٹی چیزیں کرنی پڑتی ہیں ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے اور آپ کے آس پاس جتنے بھی نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان سے دور رہنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ان کی نیگیوٹی آپ کے مائنڈ میں آگئی تو پھر سمجھیں آپ کا ہو گیا کام خراب یہاں پر میں نے ایپل واش کر کے رکھ دیا ہے ایپل جو ہے بالکل میں اینڈ میں کٹ کروں گی پہلے میں دوسرے فروٹ سارے کٹ کر لوں گی ایپل اور بنانوں کو اینڈ میں کٹ کرنا چاہیے اگر پہلے سے لیمن بھی ڈال دونا تو وہ یہ پھر بھی تھوڑے سے بلیک ہو جاتے ہیں زیادہ تر میں لنچ میں تو فروٹس ہی کھاتی ہوں کیونکہ گھر میں ہی ہوتی ہوں دوپیر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ فروٹس کھالو یا جوز بنا لیتی ہوں مینگو جوز بنا لیتی ہوں برانا جوز بنا لیتی ہوں اس طرح سے لنچ ٹائم گزر جاتا ہے اور شام کے ٹائم تھوڑے بہت سنیکس لے لیتی ہوں یہاں پر فروٹ چارٹ پہ میں نے سارے فروٹ ڈال دیا ہیں مینگو فریج میں ہی رکھا ہوا ہے میں نے تھوڑا سا اور ٹھنڈا ہو جائے اور اب میں اس کے اوپر لیمن سویس کر رہی ہوں اور یہ بڑے والے جو لیمن تھے وہ آئے تھے اور کافی ان میں جوز تھا اس کے اندر میں تھوڑی سی شوگر ایٹ کر دوں گی اور بلیک پیپر ایٹ کر دوں گی ویسے زیادہ تر میں ہنی یا گھر ڈالتی ہوں لیکن میں نے یہاں پر شوگر ڈال دی تھی بلکل بھی مائنڈ میں نہیں رہا تھا اور شوگر بلکل نہیں کھانی چاہیے یا کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو ان کو ہم جب چائے دیتے ہیں تو چائے میں یہ والی شوگر ڈالتے ہیں وائٹ شوگر ورنہ ہم اپنی روٹین براؤن شوگر لیتے ہیں گھر لیتے ہیں یا ہنی لیتے ہیں تو یہاں پر خوب اچھے سے سارے فروٹس کو میں مکس کر لوں گی تاکہ اپنا فلیور چھوڑ دیں اور مہنگو میں بالکل اینڈ میں ڈالوں گی کٹ کر کے پہلے یہ سارے اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے سارے فروٹس کو میں نے مکس کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب میں نے مہنگو نکالا ہے اور اس کو بھی کٹ کر کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور مہنگو کو بالکل اینڈ میں ہی ڈالنا چاہیے اگر پہلے ڈال دونا تو وہ تھوڑا سافٹ ہو جاتا ہے میرے ہزبینڈ کو تو مہنگو فروٹ چٹ میں بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں سمپل سادہ سا مہنگو کٹ کر کے رکھا کرو لیکن پھر وہ دوسرے فروٹس ہیں وہ نہیں کھاتے اور پھر وہ سارے فروٹس خراب ہو جاتے ہیں تو میں تو اپنی چلاتی ہوں اور میں فروٹ چٹ میں ہی اٹ کر دیتی ہوں تو اس طرح سے سارے فروٹس بھی کھا لیا جاتے ہیں اور مہنگو بھی کھا لیا جاتا ہے اور یہاں پر میں نے مہنگو کو کیوبز سٹائل میں کٹ کیا ہے اور تھوڑا بڑا بڑا کٹ کیا ہے تاکہ انہیں فیل ہو کہ اس میں مہنگو بھی اس میں ڈالے ویں اور وہ آسانی سے کھا لیں اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی جب جب ہمارا مود ہوگا تو ہم کھاتے رہیں گے ساری چیزوں کو سمیٹ لوں گی سرفس کو ساف کر کے اب میں روم میں آگئی ہوں اور دیکھیں ٹائم یہ ہو گیا ہے اور میں ریڈی ہو گئی ہوں بس اب جوگرز وغیرہ پہنے اور ہم لوگ اب نکلنے لگے ہیں موسیقی موسیقی یہاں پر ہم آئے ہیں پیزا کھانے اور آج ہمارا پیزا کھانے کا مود تھا ویسے تو میں زیادہ تر گھر میں ہی کھوکنگ کرتی ہوں اور میں بہت اچھی کھوکنگ کرتی ہوں کبھی کھار کی چیزیں بھی کھانی چاہیے اس سے مود بھی اچھا رہتا ہے اور لائف میں چینجنس لاتے رہنا چاہیے پیزا کھانے کا ہمارا دل تھا اور یہ اگوانی فلیور کا پیزا ہے بہت تیسٹی پیزا تھا ان کی کافی سوفٹ تھی بہت نرم تھی اور چیز بھی انہوں نے ایکسٹر آرڈنری ڈالی بھی تھی یہاں پر سعودیا میں ویسے بھی اگر آپ کوئی چیزی فلیور آرڈر کرتے ہو یا چیز آرڈر کرتے ہو تو یہ لوگ کافی ایکسٹر آرڈنری چیز ڈال کے صرف کرتے ہیں تو بس یہاں پر ہم لوگ پیزا انجوائے کر رہے ہیں فریش اینڈ اسٹی پیزا ہے بہر ساتھ میں ہم نے کولڈرنگ وغیرہ بلکل بھی ابھی پیزا کے ساتھ آرڈر نہیں کی تھی وہ ہمارا موڈ تھا کہ ہم باہر جا کے ہی لیں گے صرف پیزا کو ہم انجوائے کر رہے ہیں آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا میں ولوگ کو یہاں ہی اینڈ کرتی ہوں اپنا اور سب کا خیال رکھئے گا ٹیک کیا اللہ حافظ